ایک شخص جس کا نام رشید تھا ایک قصبے میں رہتا تھا وہ اکثر لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا وہ جس محفل میں بیٹھتا وہ اس محفل میں موجود لوگوں کو ہسانے کے لیے کسی نہ کسی کو مزاق کا نشانہ بناتا تھا کبھی کسی کو ٹانگ اڑا کر گرا دیتا اور کبھی اپنی زبان اور الفاظ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا تھا ایک بار وہ بار میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا اور وہ اس وقت شدید نشے کی حالت میں تھا اس کا موبائل بجا جب اس نے کال اٹھائی تو اسے گھر سے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی بیوی بہت سیریس حالت میں ہے جلدی سے گھر آ جائیں انہیں فوراں ہسپیٹل لے کر جانا ہوگا اس کی بیوی حاملہ تھی وہ اس بات کو لاپروہی سے ٹالتے ہوئے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد اسے دوبارہ کال آتی ہے کہ جلدی سے آ جاؤ وہ اس وقت بہت نازک حالت سے گزر رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا آپریشن کرنا پڑے تو رشید بولا کہ اچھا میں آتا ہوں وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ہسپیٹل کی طرف نکلتا ہے وہ ہسپیٹل کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اندھا فقیر ملتا ہے وہ فقیر رشید سے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو عادت سے مجبور رشید اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ اندھا فقیر موہ کے بل گر جاتا ہے رشید یہ سب دیکھ کر کہہ کہہ لگا کر ہسنے لگتا ہے اور اس کے سب دوست اس کے ساتھ مل کر ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد رشید ہسپیٹل کی طرف چل پڑتا ہے ہسپیٹل جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کی حالت بہت سنجیدہ تھی لیکن اس کا میجر آپریشن ہوا اور اللہ تعالی نے اسے ایک بیٹا دیا ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشید آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا دیا ہے رشید یہ سب سن کر بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اسے کہنے لگتا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کا بیٹا دیکھنے کی حصے محروم ہے رشید اس وقت گر جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا ہو اسے فوراں یاد آتا ہے کہ اس نے اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی شاید اللہ تعالی نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرے بیٹے کی آنکھیں لے لی اس دن کے بعد سے رشید کو اپنے بچے سے نفرت ہو گئی اور وہ اس سے دور بھاگنے لگا اس بچے کو دیکھنے تک کا اس کا دل نہیں کرتا تھا اور اس کا نام اس نے سلیم رکھا تھا رشید کی بیوی بہت ہی نیک پرہزگار اور تقویٰ والی عورت تھی وہ اکثر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی رشید کو بھی ہدایت تطا کرے کچھ عرصے کے بعد رشید کو پتا چلا کہ اس کا بچہ تو چل بھی نہیں سکتا اور وہ معذور بھی پیدا ہوا ہے اس سب کے بعد تو رشید کو اپنے بیٹے سے اور بھی نفرت ہو گئی سلیم کے بعد بھی اللہ تعالی نے رشید کو دو اور بیٹے عطا کیے وہ اپنا سارا ٹائم ان دو بچوں کو دیا کرتا تھا اور سلیم کو بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا سلیم کی والدہ سلیم سے بہت محبت کرتی تھی بچے کو نماز اور دین سکھاتی تھی اور قرآن پاک بھی اسے پڑھاتی تھی آہستہ آہستہ انہوں نے اسے قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا رشید کو اس سب کا کچھ بھی علم نہیں تھا ایک دن جب رشید گھر میں آیا تو سلیم آیا تو سلیم نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ بابا مسجد چلیں رشید بہت حیران ہوا کہنے لگا کہ کیا مطلب کہ یہ بچہ تو اندھا ہے اسے مسجد کا راستہ کیسے معلوم ہے تو رشید کہنے لگا اچھا چلو چلتے ہیں رشید تب مزید حیران ہوا جب سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد تک لے کر گیا جب وہ اسے مسجد میں لے کر گیا تو وہاں جا کر کہنے لگا کہ بابا قرآن لائیں گے ذرا رشید قرآن پاک لے کر آتا ہے تو سلیم کہنے لگتا ہے کہ بابا سورہ کاف تو کھولیں رشید بہت حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے بیٹے کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے اور تم نے یہ کب سیکھا وہ کہنے لگا بابا آپ کھولیں تو سہی رشید نے سورہ کاف کھول کر اس کے سامنے رکھ دی سلیم پڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے رشید نم آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر وہ رونے لگتا ہے اور اس وقت اللہ سے کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ اندھا یہ بچہ نہیں بلکہ اندھا تو میں ہوں اندھا تو میں ہوں جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا تھا اندھا میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا اس دن کے بعد اس بچے نے رشید کی زندگی بدل کر رکھ دی رشید کہتے ہیں میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی ہو سلیم سے رشید کو اتنی محبت ہو گئی کہ وہ باقی سب بچوں سے زیادہ اسے توجہ دینے لگا پھر کچھ دنوں بعد رشید کو کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا پیچھے سے اس نے کال کی اور سب سے پہلے سلیم کا حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی بتاتی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو بہت یاد کرتا ہے تو وہ کہتا کہ ہاں میں بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں ایک ماہ بعد جب رشید گھر آیا تو آتے ہی اس نے سلیم کا پوچھا کہ سلیم کہاں ہے تو اس کی بیوی خاموش رہی پھر اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ سلیم کہاں ہے بچوں نے کہا بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا ہے یہ سن کر رشید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی بیوی سے اس نے پوچھا کہ آخر کار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کی بیوی بولی کہ آپ کے جانے کے بعد اسے بہت تیز بخار ہوا تھا ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے لیکن اس کی حالت تھی کہ سنبل نہیں رہی تھی آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ سے رابطہ نہ ہو سکا اور اس بخار کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل بسا وہ اس وقت بہت رویا اور اس وقت اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تو نے میرے پاس بھیجا تاکہ میں ہدایت پر آ جاؤں اسے ایک بچے نے میری زندگی بالکل بدل کر رکھ دی اور جب اس کا مقصد ختم ہو گیا تو تو نے اس کو اپنی طرف بلا لیا کیونکہ یہ تیری امانت تھی ناظرین سلیم ہماری زندگی میں کون ہے سلیم ہر وہ مشکل ہر وہ پریشانی اور ہر وہ مسئبت ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اور یہ پریشانی یا یہ چیلنج آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجئے یہ مشکلات آپ کے لیے اللہ سے قرب کا سبب ہیں